دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv اپٹیٹس یو about corona situation in Canada and around the globe و ای چیریٹی نے وفاقی حکومت کی لاوبی کے لیے ریجسٹریشن کرائی جبکہ حکام کے ساتھ درجنوں مرتبہ باتچیت کا انکشاف کیا ہے کینیڈین وزیر آزم اور کابینہ عراقین کے خلاف دھمکیوں میں اضافہ رسی ایم پی کے ڈیٹا کے مطابق جنوری سے جلائی کے دوران 130 دھمکیاں ریپورٹ ہوئیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اکس ہزار دو سو چونتیس ہو گئی کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس میں اضافہ کا سلسلہ جاری ستمبر میں کرونا وائرس کے مزید کیسے سامنے آ سکتے ہیں لمنان کی پارلیمنٹ نے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاس اور فوج کے لیے وسیع اکتیارات کی منظوری دے دی صدر ٹرمپ نسل پرست جھوٹے اور کیئی ٹیکس پراؤٹ کر رکھے ہیں سابق اٹرنی نے کتاب میں اہم انکشاف کر دیئے دولت اسلامیہ دائش نے افریقی ملک موزمبی کی ایک اہم مندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ لڑائی میں پچپن فوجی حلاق اور نوے زخمی ہو گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ دس لاکھ اٹھاسی ہزار پانسو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے حلاقتیں سات لاکھ ستاون ہزار چھ سو چھپن ہو گئیں کرونا ویکسین امید کی کرن ایک اور ویکسین کی اپتدائی تجربات کامیاب تیاری میں جدید ترین آر این اے جین استعمال کی گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,015 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,21,234 ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد نو ہزار پندرہ تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار نو سو سترہ ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار ساس سو پندرہ تک پہنچ چکی ہے آنٹریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد چالیس ہزار تین سو سرسر تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار ساس سو ستاسی ہے البرٹہ میں گیارہ ہزار نو سو انہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو بیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں چار ہزار دو سو چوہتر افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی دعداد ایک سو چھانوے ہیں کینیڈین وزیر آزم اور کابینہ کے وزراء کے خلاف دھمکیوں میں اضافہ عوامی نمائندو اور ہائی پروفائل سیاستدانوں کو حراسہ کیا گیا اور ممکنہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم اور کابینہ کے وزراء کے خلاف دھمکیاں بڑھتی جا رہی ہیں روائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنوری سے جولائے کے دوران ایک سو تیز دھمکیاں رپورٹ ہوئیں جبکہ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ سال ارسی عرصے کے دوران سو دھمکیاں موصول ہوئی تھی آر سی ایم پی کے مطابق سال دو ہزار انیس میں کل دو سو پندرہ دھمکیاں رپورٹ ہوئی تھی آر سی ایم پی کی جانب سے ان دھمکیوں کی نویت بیان نہیں کی گئی تہام ان کے تناظر میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں عوامی نمائندو اور ہائی پروفائل سیاستدانوں کو حراسہ کیا گیا اور ممکنہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا انٹیریو کے وزیر سیاحت، ثقافت اور کھیل لیزا میک لوڈ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں میں دوسری بار پولیس کے تحفظ میں ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گورنر جنرل اور کینیڈین وزیر آزم کی رہائشگاہ کے باہر سے چند روز قبل ایک شخص کو آتشی اصلے سمیت گرفتار کیا گیا تھا لابنگ ریجسٹری کے مطابق دبلو ای کے ملازمین نے مارچ کے بعد سے اب تک ارتیس دفعہ پبلک آفیس ہولڈر سے رابطہ کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دبلو ای چیارٹی نے وفاقی حکومت کی لابی کے لیے ریجسٹریشن کرائی جبکہ حکام کے ساتھ درجوانوں مرتبہ باتچیت کا انکشاف کیا لابنگ ریجسٹری کے مطابق دبلو ای کے ملازمین نے مارچ کے بعد سے اب تک ارتیس دفعہ پبلک آفیس ہولڈر سے رابطہ کیا دبلو ای چیارٹی نے گزشتہ کئی مہینوں میں اپنے ملازمین اور وفاقی عہدداروں کے ماں بین باہیمی تعلقات کا انکشاف وفاقی حکومت کی لابی کرنے کے لیے کیا ہے دبلو ای چیارٹی کے ایکزیکٹیف ڈائریکٹر دلال علوہیدی نے ہاؤس آف کومنز کی فائننس کمیٹی میں مہمبران پارلیمنٹ کو بتایا کہ گواہی کے طور پر لابسٹروں کی ریجسٹری میں داخلے کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں چیارٹی نے ریجسٹری کے ساتھ مجموعی طور پر پینسٹ رابطوں کی ریپورٹیں دائر کی ڈبلو ای چیارٹی کو اپوزیشن عرقین اسملی کی جانب سے سکروٹنی کا سامنا ہے عرقین اسملی نے عہدداروں سے یہ سوال کیا تھا کہ وفاقی عہدداروں سے بار بار بات چیت کے باوجود چیارٹی نے لابی میں اندراج کیوں نہیں کیا کینیڈا کا لابنگ ایک تنظیموں کو پابند کرتا ہے کہ اپنے افسران کو سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ریجسٹر کریں اگر کسی ملازم کے بیس فیصد کام کو سرکاری اہلکاروں کی لابنگ کے لیے تیاری کرنے یا فعال طور پر تیاری کرنے میں صرف کیا جائے ڈیٹا کے مطابق اگر برٹش کولمبین اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتے تو اگست اور ستمبر تک کیسز میں اضافہ ہوتا رہے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے جو ستمبر تک جاری رہ سکتا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ عداد شمار کے مطابق ستمبر میں کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں ڈیٹا کے مطابق اگر برٹش کولمبین اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتے تو اگست اور ستمبر تک کیسز میں اضافہ ہوتا رہے گا ستمبر میں اگر روابط کی شرعہ ستر فیصد رہی تو روزانہ پچھتر نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں اور اگر یہ شرعہ اسی فیصد رہی تو روزانہ سو کیسز سامنے آنے کا خشہ ہے صوبے کے لیے بڑا مسئلہ انڈور پارٹیز ہیں جہاں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں اور وہاں کچھ لوگ قوائد کی خلاف فرضی کرتے ہیں صوبے کی ہیلتھ آفیسر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان سب کو بند کیا جائے لبنان کی پارلیمنٹ نے بیرو دھماکے کے بعد ملک میں حالیہ مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہنگامی حالات کے نفاظ اور فوج کے لیے وسیع انتظامی اکتیارات کی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لبنان کی پارلیمنٹ نے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاظ اور فوج کے لیے وسیع اکتیارات کی منظوری دے دی لبنان کی پارلیمنٹ نے بیرو دھماکے کے بعد ملک میں حالیہ مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہنگامی حالات کے نفاظ اور فوج کے لیے وسیع انتظامی اکتیارات کی منظوری دی جس کے بعد فوج تقریر و تحریر اجتماع اور سیکیورٹی سے متعلق شبہات کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اس کے بعد عدالتی نظام کی جگہ فوجی عدالتیں لے لیں گی واضح رہے کہ بیروت بندرگاہ پر دھماکے کے بعد لبنان میں سیاسی صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے حاصل میں دو سو سے زائد افراد حلاق جبکہ چال ہزار سے زائد زخمی ہوئے تھے جبکہ دو لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اس خوفناک دھماکے کے بعد ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے جن کو کنٹرول کرنے کیلئے لبنانی پارلیمنٹ نے تازہ پیش قدمی کی ہے ٹرم کے ثابت وکیل کی جانب سے ڈس لویل یعنی بے وفا کے عنوان سے کتاب شائع کی گئی ہے جس میں ٹرم کی زندگی کے ذاتی پہلوں کو جاگر کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم کے خلاف ایک اور تہل کا خیز کتاب سامنے آ گئی جس میں ان کے ثابت وکیل نے امریکی صدر کے بارے میں کئی انکشافات کیے ہیں ٹرم کے ثابت وکیل مائیکل کوہن کی جانب سے ڈس لویل یعنی بے وفا کے عنوان سے کتاب شائع کی گئی ہے جس میں ٹرم کی زندگی کے ذاتی پہلوں کو جاگر کیا گیا ہے مائیکل کوہن نے اپنی کتاب میں ٹرم پر سنگین الزامات لکاتے ہوئے کہا امریکی صدر کو بری حرکتیں کرتے دیکھا ثابت وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرم نسل پرست ہیں بیوی میلانیا سے جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرم کو ٹیکس دھوکہ دہی میں مدد دی گئی اور ٹرم نے روس کے صدر پیوٹن سے رابطوں کے لیے خفیہ بیک چینل بنایا وہ ایک دگہ باز شکاری ہیں مائیکل کوہن کا کہنا تھا کہ میں ٹرم کو ان کی فیملی سے بھی زیادہ جانتا ہوں میں نے ٹرم کو کلبز میں دیکھا ہے وہ فراڈی ہیں موزم بک کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ دائش نے قدرتی گیس سے مالا مال بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دولت اسلامیہ دائش نے افریقی ملک موزم بک کی ایک اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ لڑائی میں پچپن فوجی حلاق اور نوے زخمی ہو گئے ہیں موزم بک کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ دائش نے قدرتی گیس سے مالا مال بندرگاہ پر قبضہ کر لیا موزم بک کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ دائش نے اس بندرگاہ پر حملے میں زیرہ نمہ افونگی سے 80 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر ہے اور اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے واضح رہے کہ شمالی موزم بک 2017 سے درشتگردوں کے نشانے پر ہے کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 63 لاکھ 89492 مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکز اور زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 64512 کی حالت تشویشناک ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ دس لاکھ 88506 تک جان پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ 57656 ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 63 لاکھ 89492 مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 64512 کی حالت تشویشناک ہیں جبکہ 1 کروڑ 49 لاکھ 41358 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں امریکہ تاحال کروڑا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے چاہنا صرف کروڑا مریض بلکہ اسے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کروڑا وائرس سے اب تک 1,70,500 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 44,15,700 ہو چکی ہے کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسری نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کروڑا مریضوں کی تعداد 32,39,700 تک جا پہنچی ہے بہارت کروڑا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے زافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسری نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کروڑا سے 48,177 حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 24,64,316 ہو گئی کروڑا وائرس سے روس میں کل امواد 15,500 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 9,12,900 ہو چکی ہے ایران میں کروڑا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 19,162 ہو گئی جبکہ کروڑا کے کل کیسز 3,36,350 ہو گئے سعودی عرب میں کروڑا وائرس سے اب تک کل امواد 3,330 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,94,525 تک جا پہنچی ہے امریکہ میں ایک اور کروڑا وائرس ویکسین کے ابتدائی طبی تجربات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں یہ تجربات 45 صحت من افراد پر کیے گئے جن کی عمرے 18 سے 55 سال کے درمیان تھیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں ایک اور کروڑا وائرس ویکسین کے ابتدائی طبی تجربات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں یہ تجربات 45 صحت من افراد پر کیے گئے جن کی عمرے 18 سے 55 سال کے درمیان تھیں یہ ویکسین بین الاقوامی عدویہ ساس کمپنی فائزر نے تیار کی ہے جبکہ اس کی تیاری میں جدید ترین رن اے جین استعمال کی گئی ہے میڈیا رپورٹس کے پتابق ایکس ویکسین کو بی این ٹیون سکس ٹو بی ون کا نام دیا گیا ہے اور طبی تجربات میں شریک افراد کو اس کی دو خوراکیں دی گئیں جو بلترطیب 10 مایکرو گرام اور 30 مایکرو گرام اور 100 مایکرو گرام کی مقداروں میں تھی اسے تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین اس لیے بہت موثر ہے کیونکہ یہ ایک خاص قسم کے آر این اے پر مشتمل ہے جینیاتی انجینئرنگ کی مدد سے ایک مقصود ساکت میں بنایا گیا ہے یہ پیغام رسہ آر این اے انسانی جسم میں ناویل کرونا وائرس کے خلاف فوری مدافت پیدا کرتا ہے اور جب بھی یہ وائرس متعلقہ فرد پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جسم کا مدافتی نظام فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس حملے کو ناکام بنا دیتا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button